وہ کالی بلی اچانک اس کے راستے میں آ گئی رات کے وقت اس کی آنکھیں موتیوں کی طرح چمک رہی تھی نادر کو نہ جانے کیا سوجی کہ اس نے فوراً ایک پتر اٹھا کر اسے دے مارا بلی گراتی ہوئی قریبی قبرستان کے راستے پر دوڑتی چلی گئی دراصل وہ اپنے دوز کی سالگرہ سے رات کے وقت واپس آ رہا تھا جس کا گھر اس کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا لہٰذا وہ پیدل ہی آ رہا تھا بعد میں اسے اپنی ماں کی نصیت یاد آئی کہ کسی جانور کو بلا وجہ پتھر یا کوئی اور چیز نہیں ماننی چاہیے تو اسے افسوس ہوا اگلے دن اس کی نانی کی طبیعت اچانک حراب ہو گئی لہٰذا اس کے امی اور ابو ان کی آیادت کے لئے چلے گئے امتحان کی تیاری کے لئے وہ گھر میں اکیلا تھا اچانک بارش شروع ہو گئی بادل صبح سے ہی تھے شام سے شروع ہونے والی اس بارش نے اب توفان کی صورت اختیار کر لی تھی اس کے ابو کا فون آیا کہ اب وہ صبح ہی آئیں گے اب وہ گھر میں اکیلا تھا اسی دوران اچانک بجلی چلی گئی پھر اس نے مومبتی ڈھون کر جلائی ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اس نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی بڑی عورت کو دیکھ کر تھٹک گیا کون ہیں آپ اور ایسی دفانی بارش میں کہاں سے آ رہی ہیں وہ ایک پور اسرار ہنسی ہستے ہوئے بولی دراصل میری یاداش کمزور ہے میں اپنے گھر کا راستہ بھول گئی ہوں ایسی دفانی بارش میں مجھے پناہ چاہیے صبح ہوتے ہی میں یہاں سے چلی جاؤں گی ٹھیک ہے اندر آ جائیں وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا اچانک بجلی چمکی اسی دوران اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی پیدا ہوئی جس سے وہ ہنکوں کی طرح دیکھنے لگا کیا دیکھ رہے ہو وہ اسے گھوٹتے ہوئے بولی کچھ نہیں مجھے ایسا لگا کہ جیسے آپ کی آنکھیں چمکی ہوں وہ قدرے گھبراتے ہوئے بولا آسمانی بجلی جو چمکی تھی نا وہ ہی چمک آنکھوں میں پڑی ہوگی بڑھیا مسکراتے ہوئے بولی اور پھر وہ لاتھی کے سہارے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی آپ یہاں آرام کر لیں اس نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اچھی بات ہے یہ کہہ کر بڑھیا نے گردن گھما کر اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اس کی مسکراہت میں بھی ایک پر اسراریت سی چھپی ہوئی تھی وہ کمرے میں جا چکی تھی وہ بڑھیا کو کمرے میں چھوڑ کر باہر نکلا ہی تھا کہ اچانک اس کے سر پر بارش کا پانی گرنے لگا اس نے پانی صاف کرنے کے لئے ہاتھ پھیرا تو وہ اچھل کر رہ گیا وہ پانی نہیں خون تھا وہ فوراں اپنا ہاتھ صاف کرنے کے لئے خوصل خانے کی طرف دھوڑا نل کھولتے ہی اس کی آنکھیں جیسے پھٹ پڑی نل میں سے بھی خون کی دھار نکل رہی تھی یہ آخر خون کہاں سے آ رہا ہے وہ موہ ہی موہ میں بربڑایا اچانک اس کے سامنے وہی بوڑی عورت آئی اور اسے ایک کپڑا دیتے ہوئے بولی لو اس سے خون صاف کر لو جو تمہارے ہاتھوں پہ لگا ہے مگر آپ تو اندر تھی آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میرے ہاتھوں میں خون لگا ہوا ہے اس کے لہجے میں حیرانگی تھی پیاس لگی تھی پانی پینے کے لئے آئی تو تمہارے ہاتھ میں خون لگا ہوا دیکھ کر کپڑا لے آئی یہ کہہ کے وہ واپس کمرے کی طرف چلی گئی وہ کپڑے سے خون صاف کرنے لگا اسی دوران بادل زور سے گرزے اور بجلی چمکی اس نے فوراں آسمان کی طرف دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا اسے ایک خوفناک چہرہ نظر آیا اس نے فوراں اپنا سا چھٹکا جیسے اسے وہم ہوا ہو وہ اپنے کمرے کی طرف جانے کے لئے مڑا تو اچانک اسے کسی بلی کے آواز سنائی تھی اس نے غور سے دیکھا تو دیوار کی منڈیر پر ایک کالی بلی بیٹھی ہوئی تھی ابھی وہ اسے غور سے دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک اس کے کندے پر کسی نے ہاتھ رکھا اس نے فوراں پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بوڑی عورت کھڑی تھی کیا بات ہے ابھی تک یہیں کھڑے ہو کچھ نہیں ایک کالی بلی دیوار پر بیٹھی تھی اسے دیکھ رہا تھا کہاں ہے مجھے تو کوئی بلی دکھائی نہیں دے رہی اب نادر نے جو دیکھا تو واقع بلی وہاں موجود نہیں تھی میرے خیال میں اب تمہیں سو جانا چاہیے رات کافی ہو گئی ہے جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں یہ کہہ کر وہ سوچوں میں گم اپنے کمرے کی طرف چل پڑا اپنے بستر پر لیٹا وہ سونے کی کوشش کر رہا تھا مگر نید اس کی آنکھوں سے کافی دور تھی دورانہ چہرہ خون اور کالی بلی والے واقعات اس کی نگاہوں کے سامنے بار بار آ رہے تھے اس نے مضبوطی سے آنکھیں بند کی اور سونے کی کوشش کرنے لگا ابھی کچھ ہی دیر غزری ہوگی کہ اچانک اسے ایک ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی اوپر سے کودہ ہو اور باہر کی طرف دوڑا اس نے دیکھا کہ سہن میں وہی کالی بلی کھڑی ہے اس کی آنکھوں سے جیسے شولے نکل رہے ہوں دیکھتے ہی دیکھتے اس بلی کا قد بڑھنے لگا یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑی اور بلی آوازیں نکالتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگی اور پھر اچانک اس پر چھلانگ لگا دی اور پھر اپنے پنجے اس کے گلے پر مضبوطی سے گاڑ دیئے وہ زور سے چیخا اچانک اس کی آنکھ کھل گئی اوہ خدایا وہ خواب تھا اس نے خود سے کہا اچانک اسے اپنے گلے پر کچھ چوبن سی محسوس ہوئی اس نے فوراں اپنے گلے پر ہاتھ لگایا اور پھر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے ہاتھ میں خون لگا ہوا تھا وہ بدھ بنا سوچ رہا تھا کہ وہ بڑی عورت اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی کیا ہوا شور کیوں مچا رہے ہو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے جب سے آپ یہاں آئی ہیں کچھ غلط ہونے لگا ہے کچھ دیر ہموش رہنے کے بعد وہ چیخا سچ سچ بتاؤ کون ہو تم یہ سن کر بڑیا کے چہرے کے تاثرات بدل گئے لبوں پر پر اسرار سی مسکراہت اُبھری پھر اچانک اس کا رم تبدیل ہونے لگا رنگ بلکل سیاہ ہو گیا اس کی آنکھوں سے جیسے شولے سے نکلنے لگے ہوں اچانک اس کی شکل کالی بلی میں تبدیل ہو گئے وہ دھیرے سے بولی ہاں سچ سمجھے میں کوئی اور ہی ہوں اس نے ایک زوردار کہکہ لگایا مجھ سے کیا چاہتی ہو میرے پیچھے کیوں پڑی ہو وہ ڈرتے ہوئے بولا جس کالی بلی کو تم نے پتھر مارا تھا وہ میں تھی وہ بلی کی طرح میاؤں کرتے ہوئے بولی تم نے مجھے خوامخوا پتھر مارا تھا میں اسی کی سزا دینے یہاں آئی ہوں وہ اس کے نزدیک آتے ہوئے بولی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اچانک اس نے چوڑیل کو دھکا دیا اور کمرے سے باہر کی طرف بھاگا وہ فوراں اس کے پیچھے آئی تو فانی بارش اف بھی جاری تھی اچانک اسے وہ لاتھی نظر آئی جو بوڑی عورت اپنے ساتھ لائی تھی وہ اس نے جھپڑ کر اٹھا لی یہ دیکھ کر چوڑیل جہاں تھی وہیں رک گئی یہ لاتھی مجھے دے دو وہ غراتے ہوئے بولی پھر اسے ایک کپڑا نظر آیا جو بوڑی عورت نے اسے اپنے ہاتھ سے خون ساف کرنے کے لئے دیا تھا اس نے فوراں کپڑا اٹھا کر لاتھی میں باندھا اور ببرچی خانے میں آ گیا اور اس کپڑے کو آگ لگا دی اب اس کے ہاتھ میں جلتی ہوئی لاتھی تھی یہ دیکھ کر چوڑیل پیچھے ہٹنے لگی جبکہ نادر اس کے نزدیک آتا گیا اور جلتی ہوئی لاتھی اس کے جسم کے ساتھ لگا دی دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم میں آگ لگ گئی وہ زور سے چیخی مگر اس کی چیخ توفانی بارش میں کہیں دبکہ رہ گئی دیکھتے ہی دیکھتے وہ راک کا ڈھیر بن گئی چوڑیل کے خاتمے پر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا توفانی بارش تھم شکی تھی برسات کی یہ رات اس کی زندگی بھر نہ بھولنے والی رات ثابت ہوئی تھی